بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو آرٹیم ٹیبلٹ کے حوالے سے ہے آرٹیم ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کیا ہے کون سے مریض استعمال کر سکتے ہیں ڈوز کتنی لینے چاہیے سائیڈ ایفکٹ اور کون سے مریض استعمال نہیں کر سکتے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں نمبر ایک آرٹیم ٹیبلٹ کی کمپوزیشن آرٹیم ٹیبلٹ کی کمپوزیشن آرٹیمیتر فلس لومیپیٹرین ہے آرٹیم ٹیبلٹ تین کٹیگری میں آویلیبل ہے بیس اکسو بیس چالیس دو سو چالیس اور اسی چار سو اسی میلیگرام میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتے ہیں آرٹیم میں ٹیبلٹ سیرپ اور انجیکشن آویلیبل ہے یہ ویڈیو صرف ٹیبلٹ کے بارے میں بنائی جا رہی ہے نمبر دو کون سے مریض استعمال کر سکتے ہیں تو اگر کسی کا ایم پی ٹیسٹ یعنی ملیریا پیرسائٹ ٹیسٹ پازٹیو ہو اور ملیریا جیسے علامات بھی پائے جاتے ہو جیسا کہ ملیریا بخار میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اور داند بچتے ہیں اس کے بعد مریض کو گرمی لگتی ہے مریض کا جسمانی درجہ حرارت ایک سو چار یا ایک سو پانچ ڈگری سنٹیگریٹ تک جا پہنچتا ہے اکثر سر کا درد اور متلی آتی ہے پھر پسینہ آتا ہے اور بخار اتر جاتی ہے چونکہ بخار وقپوں سے ہوتا ہے اس لئے اسے بعدی بخار بھی کہتے ہیں زیادہ بیماری کی حالت میں دل کی دڑکن اور تنفس کی شرح بڑھ جاتی ہے مریض کا رویہ بدل جاتا ہے بعض اوقات مریض کی سوچ اور بیچار اور صلاحیت بیکار ہو جاتی ہے یہ مرض پاکستان میں عام ہے مچروں سے پیلتا ہے اس لئے مچروں سے بچاؤ ضروری ہے تو اگر یہ سب علامتیں کسی بھی مریض میں پائی جاتی ہو تو آرٹیم ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین دوست کتنی لینی چاہیے تو عمر اور وزن کے حساب سے آرٹیم ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تین سال سے آٹھ سال تک کے بچوں کو بیس اک سو بیس میلی گرام ٹیبلٹ دے سکتے ہیں آٹھ سال سے سولہ سال تک کے بچوں کو چالیس دوستو چالیس میلی گرام ٹیبلٹ دے سکتے ہیں اور سولہ سے زیادہ عمر والے اسی چار سو اسی میلی گرام کے ٹیبلٹ ایوز کر سکتے ہیں چونکہ آرٹیم ٹیبلٹ ڈسپرسیبل ہے یعنی ایک چمچ پانی میں جلد حل ہونے والی گولی ہے اس لئے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار سائیڈ ایفک یعنی مذر اثارات تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر میڈیسن کے کچھ نہ کچھ مذر اثارات ضرور ہوتے ہیں اس لئے آرٹیم ٹیبلٹ کے بھی کچھ مذر اثارات ہیں مذر اثارات میں سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے سر چکرانہ ہو سکتا ہے اور نین نہ آنا اس کے سائیڈ ایپک میں شامل ہے اور یہ سو میں سے چند مریضوں کو ہو سکتا ہے نمبر پانچ کانٹر ایڈکیشن یعنی کون سے مریض استعمال نہیں کر سکتے تو حمل میں استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے استعمال نہ کریں الیکٹرولائٹ والے مریض استعمال نہ کریں ہیپٹائٹس بی اور سی والے مریض استعمال نہ کریں اور جن لوگوں کو اس میڈیسن سے الرجی ہو استعمال نہ کریں تو یہ تھی آرٹیم ٹیبلٹ کے حوالے سے کچھ معلومات جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی یہ ویڈیو صرف معلومات کے لئے شیئر کی جا رہی ہے طبیعت زیادہ خراب ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملے